بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائل ٹریننگ پیرٹنگ ٹپس کے حوالے سے آج اپیسوڈ ایٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ نے پچھلی اپیسوڈ نہیں دیکھی تو پلیز میری پلیلیسٹ ویزٹ کیجئے اور وہاں سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے اپنی پرابلم کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بچوں کے بگڑنے کی ذمہ دار آخر میں کون ہے کیا ہم ہیں کیا یہ معاشرہ یا پھر بچے کے دوست یا سکول آخر کوئی تو ہے ویڈیو میں آگے بھڑنے سے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل نوٹیفکیشن کال پر کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں ہمارا بچہ دوستوں میں رہ کر بگڑ گیا ہے باہر کے محول نے ایسے بگاڑ دیا ہے بچہ جھوٹ بولے تو دوستوں نے سکھا دیا بتمیزی کرے تو دوستوں نے سکھایا اگر بچہ گالی دے تو دوستوں نے سکھایا ہے یقین جانے یہ سوچ سرہ سر غلط ہے در حقیقت بچے کے بگڑنے کی وجہ والدین کی اپنے فرائز کی ادم ادائیگی ہے شورو سے ہی بچے کی تربیت کو اہم فریضہ سمجھا جانا چاہیے تھا بچے کی پرورش کو اولین ترجیح دے جاتی تو یہ بچہ دوستوں میں جا کر کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ دوستوں کی اصلاح کا سبب بن جاتا بچہ پیدے ہوتے ہی دوستوں میں نہیں جا کر بیٹھتا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دوست اسے لینے نہیں آ جاتے پیدا ہوتے ہی اوارہ گھڑی شروع نہیں کر دیتا پیدا ہوتے ہی سگرٹ نہیں پکڑتا کموں پیش شروع کے دس سال تک بچہ مکمل والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہی وہ دورانیاں ہے جہاں اکثر و پیشتر والدین ادم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جو دیکھے گا سنے گا وہ اس پر چھپتا چلا جائے گا اب ہم نے اس کاغذ پر کچھ بھی نہیں لکھا زمانہ اس کاغذ پر لکھتا چلا گیا اگر ہم بچپن میں ہی اپنی تربیت اس کاغذ پر اتار دیتے تو زمانے کو اپنی برائیاں اس کاغذ پر اتارنے کو جگہ ہی نہ ملتی جب ماں اور باپ نے اپنی تربیت شروع میں ہی بچے کے اندر اتار دی تو یہ بچہ خراب لوگوں سے مل کر خود کبھی بھی خراب نہیں ہوگا بلکہ خراب لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا ہمارے معاشرے میں تربیت کے نام پر رسمی جملے دھورائے جاتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بری عادت ہے بتتمیزی کرنا بری عادت ہے اور یہ رسمی جملے کبھی بچے کے اندر نہیں اترتے بلکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اور دلچسپی سے کی جانے والی تربیت کو بچہ اپنے اندر اتارتا ہے ہم عاشرہ دیکھ لیں ہر والدین بچے کو رٹے رٹائے جملے سکھاتے ہیں لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے تربیت کے واسے فکر مند نہیں ہوئی دلچسپی نہیں ہاں سیکھ جائے گا سمجھ جائے گا ابھی چھوٹا ہے اور اسی سوچ نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ایک ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے ذرا سا بچہ رونے لگ جائے تو ٹی وی کھول کر دے دیں گے موبائل ہاتھ میں دے دیا جائے گا اسے کارٹون لگا کر دیں گے کوئی موسیقی سن کر بچہ ہاتھ پہ رہلانے لگ جائے تو سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اب وہ ماں اپنے بچے کی آلہ پرورش کیسے کر سکتی ہے اس کی خود کی زندگی ڈرامے فلمیں موسیقی شاپنگ گھومنا گھومانا موبائل فیس بک تک محدود ہے یاد رکھیں ہماری زندگی کی اصل فلاح کامیابی ہمارے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جڑی ہے ہم جتنے بھی فیشن عمل جتنے بھی موڈرن ہو جائیں لیکن ہماری لیمٹ وہی ہے ہماری اصل وہی ہے ایک نظر باپ کی ذمہ داریوں پر ڈالیں تو بس وہی رسمی معاملات کے بچے کے خرچے پورے ہو رہے ہیں ذریعات و پاہشات پوری ہو رہی ہیں پورا دن کام میں مصروف گھر آئے کھانا کھایا بچے کو ایک راؤنڈ لگا کر پھر دوستوں میں مصروف اور پھر گھر آ کر موبائل میں مصروف اسی طرح دن بر ہفتے اور پھر سال گزر جاتے ہیں لہٰذا اس بچے کی تربیت کا جو سب سے اہم دورانیا تھا وہ والدین نے اپنی ہی مصروفیات اپنی ہی مستیوں میں زائع کر دیا بار میں سر پکڑ کر بیٹھے کہ اولاد نافرمان ہے اولاد بتتمیز ہے دوستوں نے بگاڑ دیا ماحول نے خراب کر دیا ارے بھئی ماحول کے ساتھ تو وہ بار میں جڑا ہے دوست تو اس کے بار میں بنے ہیں اتنے سالوں سے تو وہ آپ ہی کے پاس تھا ماں اور باپ دونوں کو مل کر ذمہ داریوں کے ساتھ بچے کی تربیت کرنی ہوگی اپنے آپ کو لگانا ہے اپنے آپ کو کھپانا ہے تھکانا ہے دن رات اولاد کی تربیت کے واسطے ماں کی گوت سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ہے کہ ماں اسے سینے سے لگائے اپنی تربیت بچے میں منتقل کرے اسے اللہ کی پہچان کروائے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروائے اسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے اسے روز مرہ معاملات کی دعائیں سکھائے سچ سے محبت سچ میں عزت سچ پر بزیلت اس کے دل میں اتارے جھوٹ سے نفرت جھوٹ میں شرمندگی جھوٹ پر گناہ کا یقین اس کے دل میں اتارے گالی غیبت چگلی اور بری آتوں سے نفرت اس کے دل میں اتارے رشتداروں سے محبت اور حسن سلوک اس کے دل میں اتارے جب ماں کے اندر دین ہوگا ماں کے اخلاق اچھی ہوں گے تو یہاں نسلوں کی نسلیں پروان چڑھیں گی اسی طرح باپ ہے کہ روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے روز مرہ کے معاملات کا پوچھے صحیح غلط کی پہچان کروائے بڑوں کا عدب بڑوں کی عزت سمجھائے غریبوں سے محبت ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ اور شوق اس کے اندر پیدا کریں اس کے سامنے یہ ٹیلی ویئن موبائل درامے فلم وغیرہ استعمال بلکل بھی نہ ہو اس کے سامنے لڑائی جھگڑے گالم گلو شور شرابہ بلکل نہ ہو بچے کے سامنے سب سے آپ جناب سے بات کریں بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اسے نماز پر اپنے ساتھ لے کر جائیں اسے لوکوں سے ملنا جلنا سکھائیں اچھے کام پر اس کی حوصلہ افضائی ہو فارغ غات میں پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زہبہ کرام کے واقعات سنائیں ایسے محول سے نکل کر آپ کا شہزادہ یا شہزادی جب باہر کے دنیا میں آتا ہے یا آتی ہے تو کبھی باہر کے لوگوں سے خراب ہو کر نہیں آئیں گے بلکہ ان کے لیے اصلاح کا سبب بنیں گے ان کے لیے خیر کا سبب بنیں گے جہاں جائے گا یا جائے گی اپنی اچھائی چھوڑ کر آئیں گے جہاں جائیں گے والدین کا نام چھوڑ کر آئیں گے اور یہ شہزادے یا شہزادیاں دنیا میں تو والدین کے لیے سر بلندی کا باعث بنتے ہیں لیکن اپنے اچھے آمال و کردار کی بدولت والدین کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے گا لہٰذا اس چیز کو سمجھئے دل سے سمجھئے بچہ پہلے ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو سوارنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا ایک دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے میرے لیے دعا کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیں اور میری ویڈیوز کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیا کریں دیکھنے کا شکریہ خوش رہیں عباد رہیں جزاک اللہ